حج کے محترمہ حبہ یہ دس فوائد ہیں دس بنیادی فوائد سب سے پہلا حج کا فائدہ کیا ہے کہ حج کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے حج ہمیں اللہ کی رضا عطا کرتا ہے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے یہ حج کا پہلا قائدہ ہے اللہ جل وعلا قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے اللہ جل وعلا قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے کہ ان کا گوشت اور ان کی قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اللہ تک نہیں قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہیں وہ خون پہنچتا ہے خون بہ جاتا ہے گوشت تقسیم ہو جاتا ہے اللہ تک کیا پہنچتا ہے اللہ تک کیا پہنچتا ہے اللہ اشارت فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْهُمْ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ تک تمہاری پریزگاری پہنچتا ہے یعنی اگر کوئی حج کرے بھئی میں نے اتنی قربانی دی میں نے فلان کام کیا فلان قربانیاں دی یہ یہ تکلیفیں دیکھی میں نے یہ کیا یہ عراد پڑے یہ وضائف پڑے میں اب حاجی ہوں الہاج ہوں بھئی جو حج حاجی کہلوانے کے لئے کرے جو حج پریزگار کہلوانے کے لئے کرے نام کے لئے کرے شہرت کے لئے کرے تو وہ حج برباد ہو جاتا ہے اس کے فیوز و برقات ختم ہو جاتا ہے حج کرو تو اللہ کی رضا کے لئے کرو اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرو نیت کی پاکی کے لئے اس کے ساتھ کرو